ہماری رہیم اٹسانہ امبر مرکل سجنیشن پروگرام ہے درقائد اسسوسییشن پچھا پاکستان قائم مقام چیئر پرسن آب ورمین اپلائیز گرہ رہے لائنس پچھا آج کی میٹنگ ہمارے نشتر میں ہوئی جس میں ہمارے مختلف انسٹیٹیوٹس کے جو قائدین ہیں مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ایک مویاں پر تشریف کروا ہے اور آج بہت بہت ہوئی ان تمام مسائل پر جو ہمیں سب تو اس طرح پر تک بیش ہیں جس میں پینشن کے سلاحات ہیں پینشن کو تقریبا 50% کر دیا گیا ہے لیو ان کیشمنٹ کو ختم کر دیا گیا ہے ٹیکسس کی بھرمار ہے تو وہ جو ہمیں جدو جہد کی تھی 25% اضافے کی 15% اضافے کی 35% اضافے کی اور موجودا 25% اضافے کی 2021% لے کر اب تک تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہماری ساری پینت بار میں ڈرائی کر کرنے پر تک لیتا ہے کیونکہ جتنا ترخام کے اضافہ نہیں ہوا آپ اس سے بڑھ کر ٹیکسس لگا دیئے گئے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو سرکاری ملازمین کی تنقائیں ہیں یہ کون سا کاروبار ہے جس کے منافع پر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں یہ تو خدمات کی عجرت ہے جو بہت معمولی عجرت ہے دوسری ملکوں سے اگر مباسطہ کیا جائے تو بہت معمولی عجرت پر آپ کو خدمات حاصل کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کی اور ان کی عجرت پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں یہ تو مرے پر سو دورے کے مدرادف ہے کیونکہ بلکل نام دور ہے اور اس کو مشکرت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بل ہیں جو آسمان سپاتے کر رہے ہیں کورمنٹ نے اپنا سارے کاروبار کا فوکس بجلی کے بلوں پر کر لیا اتنے ہن دیکھے بل ہیں جو شامل کر دیئے گئے ہیں بجلی کے بل میں جو ٹیکسس شامل کر دیئے گئے ہیں تو کوئی پوچھتا ہے اس وقت پاکستان میں بڑا لاس پوچھا جا رہا ہے داغوت کہ داغوت کا کیا نقلب ہے میرے سمجھنے میں تو داغوت کا مطلب یہ ہی ٹیکسس اور یہ بجلی کے بل ہیں تو جو بھی اس کی کوئی دیکھنیشن کریں ہمارے سمجھنے میں یہ ہی داغوت ہیں اور یہ اس طریقے سے گورمنٹ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں بنہ سلوک روا رکھے ہوئے ہیں تو دراصل یہ ہمیں متحد کرنا چاہے ہیں اور ہم متعید ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم 25 جنائی کو انشاءاللہ مرکور طریقے سے اپنے چاکت کا مجاہرہ کریں گے نچکاری کتنا بڑا مسئلہ رہا ہے سرکاری ملازمی کی حوالے سے نہ صرف یہ کہ سکولوں کی نچکاری کی جا رہی ہے بلکہ ہیلپ ریپارٹمنٹ کی بھی مطلبیس ریکیورٹس کو آٹسلز کیا جا رہا ہے تو ادھر بھی گورمنٹ ہی کاروبار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پیرمیڈکس ہیں ان کا سریف سٹرکچر تھا جس کو ریوارٹ کر دیا گیا ہے بجائے ترقی دینے کے بجائے خوشحالی دینے کے بجائے پرموشنز اپگریڈیشن دینے کے جو ترقی دیں گے کہ وہ بھی چھیل دیں گے گے یہاں پر ہی بس نہیں کیا گیا بلکہ victimization ہے جو مختلف شرکاری ملازمیت کو نادر شاہرین کم دے کر ان کو victimize کر دیا گیا ہے ان کو جوب سے بدرف کر دیا گیا ہے کوئی لیٹرز نہیں ہے کوئی ان کے اوپر الزامات نہیں ہے صرف ایک شامانہ انداز میں victimize کر دیا گیا ہے تو ہم اس کی مضامت نہیں کرتے ہیں اور اس کے خلاف مضامت نہیں کریں گے جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر متحد ہو کر آواز غلط کریں گے یہ آواز موتان سے دیکھ کر لاہور سے دیکھ کر اس نام عباد تک جائے گی اور حکومت کی عبانوں تک جائے گی اور انہیں مجبور کرے گی کہ اپنے ظالمانے فیصلے یہ واپس کریں اسی سلسلے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ موتان کے باقی تمام انسٹیٹیوٹس کو بھی visit کریں گے باقی تمام محکموں کے پاس بھی جائیں گے اور آپ سے بھی قضائش رہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتحاد کے لیے آپ کے پاس آئیں تو آپ ہر تحصیل میں ہر ادارے میں ہر دلے میں ہر ڈیویر میں اس طرح کی میٹنگ سرنیج کریں جب ہم جاگ جائیں گے تو ظلم کا نظام ختم کرتا ہے ظلم کا نظام اس لیے چال رہا ہے کہ ہم خاموش ہیں ہم سوئے میں ہیں ہم اس کو تقبیت دے رہے ہیں اپنے خاموشی کے رہے ہیں جس دن ہم سب جاگ گئے جس دن ہم سب نکتہ ہی دھو گئے جس دن ہم سب نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تو انہیں چھوٹنے کی جگہ نہیں نہیں دیکھتے کہ جب مجبور مزموم اور محکوم اکٹے ہو جاتے ہیں حقوق کے طاقت اس کے لیے نہ ہمیں کسی خوشی کی چاہت ہے نہ ہمیں کسی عوجی کی ضرورت ہے نہ ہمیں کوئی مراد چاہیے انہیں چاہیے کہ آئی ایم اپ کے دل ایجنٹس بنے ہوئے ہیں آئی ایم اپ کے ایجنٹیں کو ایجنٹیں کو ہمارے اپر لانگو کرنے کی بجائے اپنے اوپر اس کے مراد کریں اپنے آسائشاہ اپنے تائیو شاہ اپنی مراد کو قتل کریں کیونکہ پاکستان تو ان کے لیے سونے کی چڑیا بن چکا ہے یہ باہر میں چلے جاتے ہیں تو بھاگتا کی پاکستان آتے ہیں جو سبولیات اور جو غلامانہ ذہنیت تحکومت کرنے کا ان کو شواب پاکستان میں رہ کر دورا ہوتا ہے یہ باہر نہیں ہے اس لیے ہمیں سب کو جاگنے کی ضرورت ہے نہ صرف سرکتاری ملازمین بلکہ جو پرائیویٹ ملازمین ہیں یہ ٹیکسیس پر بھی لگتے ہیں ہمیں تمام کو بحیثیت عوام جاگنے کی جانتے ہیں کیونکہ اگر یہ سب ادارے آؤٹسورس ہو گئے نشکاری ہو گئی تو درقسان عوام کا ہے ہمتیوں پر بحیثیت پاکستی ہے تو نہ صرف یہ کہ ہمارا مستقل خطرے میں ہے ہمارا بڑھاپا غیر محفوظ ہے بلکہ ہماری کانے والی نسلوں کا مستقل خطرے میں ہے اس سے تب ہی نمٹا جا سکتا ہے جب ہم سب لوگتاہید ہو گئے اب احد کرتے ہیں کہ ہم اس تحریک کو تقبیر دیں گے جدر جائر کو جاری رکھیں گے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے بڑھاپی کے تحفظ کے لئے اور پاکستان کی بٹا کے اللہ پاک ہم سب کا حامی علاقہ سے ہو پاکستان سردہ بات آل گورنمنٹ گرائیڈ آلائیس پنجاگ اسلام موسیقی موسیقی